اور علاج کے سلسلے میں جو سب سے اہم اور سب سے مشہور بات ہے جو ہر کس و ناکست جانتا ہے آیتیں بھی تلاوت کی گئیں شہد ہے شہد کے سلسلے میں نبی قرآن نے بھی کہا فیہ شفاہ اللل ناس ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ ہمارے بھائی کو جو پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ شہد پلاؤ شہد پلائی انہوں نے اور آگے کہا لیکن بھی نہیں کم نہیں ہوا آپ نے کہا کہ جاؤ پھر پلاؤ صدق اللہ و قدب بطن و آخی اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے صحابی دوسری مرتبہ بھی پلائے اور عفاقہ نہیں ہوا آکے کہا لیکن پھر عفاقہ نہیں ہوا آپ نے کہا صدق اللہ و قدب بطن و آخی اللہ کا فرمان سچا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پھر آپ نے کہا جاؤ پلاؤ تین مرتبے پلانے کے بعد شفایہ بھی مل گئی مطلب یہ تھا کہ اس پیٹ درد کے لیے جس مقدار میں شہد پینا تھا اس مقدار میں نہیں پی رہتے ہو اسی لئے جب تین دن پی لیے تو وہ مقدار مل گئی اور شفایہ بھی مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ ہی مقصد تھا کہ صدق اللہ و خذب اللہ کا فرمان سچا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور شہد کے سلسل میں تو مجھے کچھ کہنا نہیں اللہ کی علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے